کیونکہ ان کی دکچ گرنے کی باتیں کس نے کہیئے اور کیوں کہیئے اب نبرگان کا باقاد آگاس کرتے ہیں اپنے پروردگار کی شکر سے بہت اہم ناملات اور بہت سی اہم خبریں وہ بچہ کے جسے جنم دیا جانا تھا آخر خار اپنے مقررہ وقت پر آ چکا یعنی کہ مقررہ وقت کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں نہیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ سیاست میں کوئی بھی چیز ایکسیڈنٹ نہیں ہوتی وہ پلان اس طریقے سے ہوتی ہے کہ اسے کب آنا ہے کس طرح سے آنا ہے اور کیوں آنا ہے وہ بہت سارے پرندے جو اب اڑنا شروع ہوئے تھے انہوں نے اپنے اپنے گھونسنے بنانا شروع کر دیئے ایک نئی پارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے عموماً کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں کوئی بھی نئی پارٹی کسی بے وجہ نہیں بنتی ورنہ اس کا کچھ نہ کچھ سبب ضرور ہوتا ہے خیر شاید حاکان ابباسی کی جماعت جس میں مفتا اسماعیل صاحب بھی موجود ہیں اس نے ملاقاتوں کے سلسلے میں تیزی گرتنا شروع کر دیئے اور اس وقت صورتحار یہ ہے کہ انکین کے ایک اہم رہنما یعنی کہ سید صلاح الدین صاحب جو سن دو ہزار ٹیس تک یعنی کہ گدشتہ ماہ تک انکین کا حصہ رہے رکھ میں اسیمبلی بھی رہے اب اس پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں تو بہت کون کون جا رہا ہے نفتا اسماعیل کا بیان بہت واضح تھا کہ اس میں مسلم لیگ نون سے ناراض لوگ بھی آئیں گے اس میں انکین سے بھی ناراض لوگ آئیں گے لیکن دو جماعتوں کا انہوں نے ذکر نہیں کیا ایک پاکستان دیورس پارٹی کا اور دوسرا تحریک انصاف کا تو خبر ہم آپ کو دی جاتے ہیں تحریک انصاف کے اس وقت جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہیں وہ اپنے آپ کو بہت خوش محسوس کر رہے ہیں اس وجہ سے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اس وقت عمران خان جس پاپولرزم کا شکار ہے اگر وقت بدلتا ہے تو حکومت یہ پاس ہی ہوگی اور ان کے پاس ہونے کے لیے کچھ نہیں ہے البتہ مسلم لیگ نون اور ایمٹی ایم کی گرفت بہت زیادہ کمزور ہے اسی کمزور گرفت کے وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی پارٹیوں میں سے لوگ ٹوٹیں گے پر سوال یہ پوچھ سکتے ہیں پر پیس پارٹی کونسا مضبوط ہے دیکھیں پیس پارٹی کی اکثر یہ سن سے تعلق رکھتی ہے اور سن نے ان کی موجودہ اس وقت ان کی حکومت ہے اور دور دور تک ان کے مقابلے میں کوئی نظر نہیں آنا تو پاکستان دیورس پارٹی میں اس وقت ٹوٹ اور ٹوٹ دونوں کا عمل ہونا نہیں ہو سکتا بلکہ یہ آگے کی طرف تو بڑھے گی تو دو وہ ٹوٹیں گے وہ ایمٹی ایم سے اور مسلم لی ایک نون سے ٹوٹیں گے ابھی تک بڑے نام زہین بہاری وغیرہ آگیا ایمٹی ایم سے سجد سلاودین آپ نے دکھا گیا لیکن کیا ایمٹی ایم سے ایک بہت بڑا نام عشرت العباد اور دیگر لوگ بھی اس پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں اب کے علمے ہوگا دورشتہ جنہوں یہ خبر بہت زیادہ پیزی کے ساتھ آئی دی گئے مرکہ اسماعیر اور شاید خاتان عباسی نے عشرت العباد سے ملاقات کیے اب اس ملاقات کے نتیجے میں جو آگے کی طرف یہ بات کہی جاری تھی کہ اس جماعت میں وہ شامل ہوں گے ہمارے پاس تازہ اطلاع یہ ہے کہ عشرت العباد صاحب فی الحال فوری طور پر لرز میں استعمال کر رہا ہوں فوری طور پر مکمل طور پر نہیں فوری طور پر نہیں جارے لیکن بات میں ہو سکتا جا سکے لیکن ان کے کچھ چاہنے والے ہیں وہ اس پارٹی میں شاملیت ضرور اختیار کرنے والے اور وہ جلد اختیار کرنے والے ایک خبر تو یہ ہو گئی دوسری بڑی خبر کی طرف چلتے ہیں ایک بڑی تبدیل یہ آ رہی ہے جسے تحریک انصاف بہت 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 زیادہ دالیاں دیا کرتی تھی محمد زبیر صاحب محمد زبیر صاحب اپنی دلی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ عبدان خان کے ساتھ چلے جائیں وہی محمد زبیر صاحب کی جب پاکستان مسلم لیگ نون کا دور تھا اور سن کے گورنر تھے تو تحریک انصاف اس پر بڑی کڑی تنقید کیا کرتی تھی اور خود محمد زبیر صاحب عمران خان کو نا جانے کیا کیا کہا کرتے تھے اور وہی تحریک انصاف ہے کہ جب محمد زبیر صاحب کی ویڈیو لیت ہوئی تھی تو تحریک انصاف اس کا مکمل انجوائی کر رہی تھی اور مسلم لیگ نون تحریک انصاف کی ویڈیو کو انجوائی کر رہی تھی اب محمد زبیر صاحب کھلے آپ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کے قدم آہستہ آہستہ اندران خان کی محبت میں آگے اڈیالا جیل کی طرف منتقل ہو رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اڈیالا جیل کی طرف ان کی منتقلی کس وقت میں اور کتنے وقت میں ہوتی ہے دور تیسری قبل کے چوتھی ہمیں خبر یہ ہے